اسلام علیکم دوستو میں اونس سیرن اور یوٹیوب پہ میرا چینل ہیپ آوال فلمز کی نام سے پچھلے کئی سالوں سے میں اپنے نیش کو فائنڈ کرنے کے لیے پریشان تھا کہ یوٹیوب پہ ایسا کیا کروں جس پہ میں کامیاب ہو سکو لیکن اکثر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تب میں انہیں مختلف چینلز پہ کام کیا مختلف چینلز بنائے اس کے علاوہ بھی فری لینسر اور ریکامرز بغیرہ ایسے بھی کام کرتا ہوں لیکن بائی پروفیشن میں ایک فلمیکر تھا تو مجھے یوٹیوب پہ آنا ضروری ہے میرا پیشن ہے فلمیکنگ کے حوالے سے تو میں نے ایک دو ڈرائی کے لیے میں نے کچھ یوٹیوب چینلز کولے جو ڈیفرنٹلی یونک نیشے پہ میں نے کام کیا تھا جیسے کہ اینیمیشن کے حوالے سے یا دوسرے کچھ ایسے چینلز تھے تو وہ توڑی سے کامیاب ہو گئے ان میں سے توڑی سی ارننگ بھی ہو گئی میرا جو فرس چینل تھا یہ چینل میں نے یوٹیوب پہ 2009 میں پتہ نہیں کب بنایا تھا اس پہ اتنا کام نہیں کیا اس میں مکس آچار بنا ہوئے میزک ویڈیوز ہے ڈاکومینٹریز ہے جو بھی آتا ہے میرے پاس میں پیمنٹ پروجیکٹس میں ایڈٹ کر کے پھر اپنے چینل پہ اپلوڈ کر داؤ جس کی وجہ سے آج تک وہ چینل گرو نہیں ہو رہا ہمارا سب سے جو پرابلم ہوتا ہے سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے جو میں نے فیس کیا میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں ہم ڈیفرنٹ چیزوں پہ جاتے ہیں اگر میں ایک فلم ایک کرو تو مجھے فلم ایکنگ کے حوالے سے جانا چاہیے اگر آپ ایک ڈاکٹر ہو تو آپ کو ایک ڈاکٹر کے حوالے سے ڈاکٹروں کے حوالے سے ایک یوٹیوب چینل کھولنا چاہیے اگر آپ کوکنگ کرتے ہو تو کوکنگ یہ ہوتا ہے نیش نیشز اب سیلیکٹ کرنے کے لیے ہے آپ کوئی پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے کہ آپ کا انٹریسٹ کیا ہے آپ کے دیکھنے والوں کا انٹریسٹ کیا ہے آپ جس سے جسی سے ریلیٹڈ ہو جو چیز آپ سیلیکٹ کرتے ہو جو نیش آپ سیلیکٹ کرتے ہو دیکھنے والے کتنے لوگ ہے اور انٹریسٹ کتنے لوگوں کا اس نیش کے ساتھ ہے تو اس سے ریلیٹڈ آپ کا چینل گرو سکتا ہے تو یہ پرابلم میرے پاس تھا اب میں سوچ رہا ہوں میں اسی چینل کو آہ لیڈ کروں گا اور اسی چینل کو چھلاؤ دوبارہ سے اور اس پہ میں موسٹلی فلم ایکنگ کے حوالے سے ہی کام کروں کیونکہ میرا جو آہ پیشن ہے ایز ای فلم ایکر تو مجھے فلم ایکنگ کی طرف آہ جانا چاہیے تو آج کے بعد موسٹلی جتنے بھی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر ملیں گے تو امید ہے کہ فلم ایکنگ کے حوالے سے اور جس میں ہم شورٹ فلم کے بارے میں بات کریں گے سکرپ رائٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے ایڈٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے اور ریلز کیسے بنتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ہیں جو آہ فلم اور ایڈٹنگ سے ریلیٹڈ تو یہ چینل ہے اور اس کے لئے آہ آپ لوگوں کی جو نا آہ مجھے سپورٹ توڑی بہت درکار ہوگی تاکہ میں اپنے آہ جتنے بھی سکلز ہیں فلم ایکنگ کے حوالے سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکو تو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر آپ یوٹیوب کی دنیا میں آنا چاہتے ہو یا آ رہے ہو یا آپ اس پہ کام کر رہے ہو لیکن کامیاب نہیں ہو رہے ہو تو اس کے لئے آپ کو اپنے نیش پہ کام کرنا پڑے گا اب نیش ہے کیا ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ نیش کیا ہے بڑے لکے لوگوں کو سمجھ آ جاتے ہیں لیکن جو نئے یوٹیوبرز ہیں نیش کا مطلب ہے جو آپ کا آئیڈیا ہے جو آپ کا مطلب انٹریسٹ جسے کہتے ہیں فار ایکزمپل آپ اسپورٹس کے حوالے سے یوٹیوب چینل بنا سکتے ہو آپ کوکنگ کے مطلب کوکنگ کا چینل ہے تو صرف اور صرف کوکنگ کی اگر اسپورٹس کا چینل ہے صرف اور صرف اسپورٹس کے حوالے سے اگر آپ پوڈکاسٹ بناتے ہو تو صرف اور صرف آپ نے پوڈکاسٹ کرنا ہے تو یہ نیشز ہوتے ہیں جو نیش آپ سلیکٹ کرتے ہو پھر ان نیشز کی اوپر آر پی ایم ریٹس چلتے ہیں آپ کا جتنا آپ یوٹیوب پہ جتنے بڑے کنٹریز میں جتنے بڑے اوڈینس میں آپ کی نیش چلے گی آپ کی جو انا ارننگ اتنی زیادہ ہوگی تو چلتے ہیں اس چینل کو بھی انشاءاللہ امد نہیں آرنا ہے اور اس چینل کو بھی آگے بڑھانا ہے تو آپ دوستوں کا سپورٹ چاہیے چینل کو سبسکرائب کریں فولو کریں تاکہ مزید ویڈیوز یا آپ کو شیئر کر سکتے ہیں شکریہ